خلاصہ یہ ہے کہ یہ جس زور اور جس عموم کے طریقے سے مساوات کا دھنڈورہ پیتا جاتا ہے یوں اسلام میں بھی نہیں ہے ہاں حکمرانوں کی نشوت سے مساوات بمعنی عدل مطلوب ہے وہاں عدل کی نشوت سے مساوات چاہیے غریب امیر میں فقیر وزیر میں حدود و قسانس کے نظام میں نظام مملکت میں وہاں مساوات چاہیے وزیر نے بھی کسی فقیر کا کان کاٹ دیا ہے تو اس کا کان کاٹ دو کسی پرائے منسٹر نے کسی عام آدمی کی زبان کاٹ دیا ہے تو اس کی زبان کاٹ دو یہ مساوات ہے فیصلوں میں مساوات ہے کہ حاکم کے لئے اپنی رعیت کے فیصلوں میں مساوات ہونی چاہیے کتنے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے یہ مساوات کا عمل حکومت اور سلطنت چلانے کے اعتبار سے ہمارے ملک میں ناپید ہے اور پھر ان بالخصوص حساس ترین وبا اور اس فضا میں اور پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے حکمران وطن عزیز خداداد پاکستان کے حکمران نہیں وہ خاص طبقوں اور خاص اقلیتوں کے حکمران ہیں اپنے قومی اور زیلی فیصلے ان کے خاص طبقات اور اقلیتوں کے اردگردی گھومتے ہیں ان کو پاکستان کا کوئی امومی ماحول ملہوز نہیں ہے پاکستان کے مسلمانوں کے امومی جذبات امومی خیالات ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں لاکھوں لوگ پاکستان کے کیسے کچھ لوگ دربدر ہوتے ہیں یہ زندگی میں ایک ایسا مہینہ آیا کسی کی سو سال زندگی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے پہلا مہینہ ایسا آیا رمضان المبارکہ کہ لوگ مسجد بدر ہیں مسنوعی یا حقیقی ہمیں تو نہیں لگتا ہمارے ملک میں کوئی حقیقی وبا ہو مان لیا ہے حقیقی وبا مسجدوں کے خیر اور ہدایت کے مراکس کے تو پہرے چور خانوں کی طرح دیے جا رہے ہیں جیلوں میں بھی وہ سماجی فاصلوں کی اتنی پابندی نہیں ہوگی مسجدوں کو فاکس کیا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کلپرسوں پورے ملک میں ایک خاص طبقے کو نوازنے کے لیے حکومتی نگرانی میں نہیں حکومتی ارکان کی شرکت کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جلوس اور اجتماعات نکالے اور منعقد کیے گئے اہل ایمان کے جذبات کو خطرناک ٹھیس پہنچی ہے ارے پورا مہینہ ہمیں مسجد میں سجدہ نہیں کرنے دیا جو آئیں وہ ماسک لگائیں وضو کر کے آئیں واپس جلدی جائیں مسجد میں کوئی نہ بیٹھے شارک کرونا اس کا ڈیرہ مسجد میں ہے اور اسے خاص طبقے کو اپنی شیکوٹی اور نگرانی میں ہزاروں کی تعداد میں روڈوں پر لگایا گیا اور کسی کسی احتیاطی تدبیر کے بغیر کسی ذابطے کے بغیر کسی ایس او پیز کے بغیر لا الہ الا اللہ یہ موقع تھا مساواد کا کرونا وائرس آئی ہے تو سب کے لئے آئی ہے نا یا وہ قادیانیوں کے لئے نہیں آئی اور دیگر ایک مخصوص طبقے کے لئے نہیں آئی وہ مسجدوں اور تبلیغی مراکز اور خانخانوں اور ہدایت کے مراکز کے لئے یہ وائرس آیا ہے جو انہی لوگوں کو وہ خراب کر رہا ہے اور یہی سے لوگوں کو لگ رہا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون انتہائی افسوس ہے حکمرانوں کی اس یک طرفہ پالیسی اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے سچے اچھے وطن عزیز کے جان عیسار مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی جیسا سلوک ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کا حکمران وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں اللہ جانے ہیں کہ ان کی آشیر باد اور اشاروں پر ہم لوگ چلتے ہیں بہت اچھا اعلان کیا علماء نے کہ آئیں اب لوگ مساجد میں معاہدے کی پابندی یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اتنے دور ہیں ہم بھی اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے علماء نے معاہدہ کیا ہے ہم اس معاہدے کی یہاں اگر تھے ہمیں کوئی چیک کرنے نہیں آرہا اگر تھے ہماری تصویریں نہیں بنائی جا رہے ہیں لیکن ہمارے بڑوں نے معاہدہ کیا ہے ہم بھی یہاں اپنی مسجد میں اس معاہدے کی پاسداری کریں لیکن دیکھیں معاہدہ تو تب ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف سے اس کی رعایت ہو جب ایک طرف سے اس کی رعایت ختم ہو جائے تو دوسری طرف کے لوگ پابند نہیں رہتے ہمارے صدر پاکستان کہہ رہے تھے یہ اجماع الامت ہوا ہے اس اجماع الامت کی اجماع الامت پر عمل فرض ہوتا ہے سارے پاکستانی لوگوں پر فرض ہے ہم پوچھتے ہیں اپنے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے کوئی اجماع الامت کی دھجیاں کس نے بکھی رہی ہیں کس نے اس اجماع الامت کو اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ مارا ہے میں پوچھتا ہوں اپنے ان پاکستانی مسلمانوں اور عوام کے خیرخواہ ڈاکٹروں سے مساجد کھلنے کی بات آتی فوراں ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ساتھ آیا تھی نہیں اجازت دی جا سکتی نہیں اجازت دی جا سکتی کرونا وائرس بڑھ رہا ہے پچھلے دو چار دنوں میں تو ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی گتھم گتھا ہیں منڈیاں بزار اور یہ نام نحاج عبادات کے جلوس گتھم گتھا ہیں وہاں کسی کو کرونا وائرس نہیں چلا نہیں پڑھ رہا مسجدوں میں اعتقاف میں بھی کرونا وائرس آ رہا ہے جمعوں بھی آ رہا ہے نمازوں میں بھی آ رہا ہے بوڑوں بچوں پر بھی آ رہا ہے یہاں تو جوانوں پر بھی آ رہا ہے اتنے افسوس کی بات ہے کہ جن دنوں میں خدا کا خوف آ ہی جاتا ہے ان دنوں میں بھی ہمارے حکمرانوں کو خدا کا خوف نہیں آیا جن دنوں میں لوگ جوٹ اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں ان دنوں میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جن دنوں میں لوگ بد آہدیاں چھوڑ دیتے ہیں ان دنوں اور راتوں میں بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تو مساوات کا ماحول حکومت کا ماحول ہے قصاص کا ماحول ہے تو اسلام نے مواسطات کا درس دیا ہے اس کا ماحول جدا ہے جو مساوات کا ماحول ہے وہ عام طور پر حدود و قصاص میں ہے حکومتی نظم اور انفاز میں ہے اس کا تعلق اس سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی